بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوریز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب ہی دوست ہے رافیز سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست مدسر بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مدسر بشیر ٹی وی آج ہی ونس اگین دانی بھائی کے پاس موجود ہیں حریپر کی بکرہ منڈی میں تو نیا مال آ چکے ہیں ان کا بکریاں پٹھیں تو ان کے ریٹس وارہ لے کے آپ کو دیں گے ویڈیو دیکھیں گے لاستیکر چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جو دو چینل پر پہلی مرد پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نمبر ہوگا سکرین پر کوئی جانور پسند آئے یا اپنی مرضی کا جانور لینا چاہیں تو نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو ملواتے ہیں دانی بھائی سے بکری دیکھ لیں ماشاء اللہ سے لال کر رہے ہیں میں بڑا اچھا نار بچے اس کے ساتھ اور یہ آگے ہیں دانی بھائی اسلام علیکم دانی بھائی کیا حال چال ہے دانی بھائی اسلام دے رہے ہیں جی تمام دیکھنے والوں کو تو بکریاں ماشاء اللہ سے دو دیکھ لیں ایک چینے کلر میں اور ایک وائٹ ڈبے میں کچھ سیل ہو گئی ہے درفیست آباد اچھا سیل ہو گئی ہے جو رہ گئی ہے وہ تو دکھائیں یہ دونوں گبن ہے دو گبن ہے اور ایک کے ساتھ دو گبن اور ایک کے ساتھ ایک بچے یہ تینوں دیکھ لیں ٹھیک ہے پہلے دکھا دیں اس گبن کے دان دکھائیں پہلے بلکل جوان دیکھ لیں کتنا ٹائم لیتی ہے کتنے ٹائم کی گبن ہے ٹائم تقریباً بیس بائیس دن آپ مہینہ ہی گئے لیں بیس بائیس دن اور مہینے میں فارغ کوئی نہیں ہے تو یہ بکری ہے ڈیمانڈ کی ہے جس کی چالیس ہزار پی چھوڑ دیں اس کان کو دیکھ لیں بکری کا فل بیو ٹھیک ہے مکھی چینی بلیک اس کے بعد دوسری بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ آگے یہ دوسری جی دان دکھا دیں جی اس کے سینگ اس کے سندھی بکریوں کی طرح راؤنڈ سینگ ہے یہ بھی دانتوں سے پوری ہو چکی ہے کھولیں جی اس کا بھی دیکھا دیں ہم پندرہ سے بیس دن یہ نکالے گی ٹھیک ہے کچھ دن اوپر بھی ہو سکتے ہیں اور نیچے بھی ہو سکتے ہیں ڈیمانڈ اس کی سینگ بھی سندھی بکریوں کی طرح راؤنڈڈ ہے اس کا مطلب ہے اس میں سندھیوں کا کراس ہوگا آگے یہ بچے والی ماشیلہ سے بڑا پیارا بچہ ہے اس کے ساتھ لال ڈبا کتنے مہینے گا بچہ بچہ ہوگا بیس بائیس دن کا ہوگا بیس بائیس دن کا صحیح ہے بیس بائیس دن کا ہے لیکن صحت ماشیلہ سے یہ بکری کے دان دکھا دیں پہلے جوان 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 ہے جوان کھولیں جو اس کا حیوانہ بھی دکھا دیں بچہ پیارا ہے اس کا دیکھ لیں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے کیا ڈیمانڈ ہے اس کا بھی 36 چھتی ہزار پیس بچہ کے ساتھ پیاری چیزیں ماشیلہ سے بچہ پیارا ہے 36 بچہ پیس یہ جو ہیں اس میں کمی پیشی ہوگی فائنل ہے کنسیشن پہلے ہے اس کے علاوہ بکری ہیں یا پتھ ہیں پتھ آگیا جی ماشیلہ سے بڑی پیاری مکھی چینی فیس دیکھیں اس کے کان دیکھیں اور سینگ دیکھیں دان دکھائیں جی بلکل کچھی گھیری کان سینگ نکورش کورٹ بھی دیکھنا چاہیے لیکن جو بکری کا اصل مقصد ہوتا ہے اس کے پتھیں چلیں مقدر نصیب کی بات ہے کیسی تیار ہوں گی لیکن بکری دودھ کے لیاز سے اچھی ہو تو پھر مزا ہے کیا ڈیمانڈ ہے دانی بھائی اس کی ٹوینٹی فائف تھاؤزن ہے کوئی آٹھ ایک مہینے کی سات مہ کی نکورش کورٹ اچھا ہے پتھ ہے بھی بی اے پی قسم کی ماجیلہ سے پوائنٹس میں اچھی ہے باقی آگے اپنے مقدر نصیب میں اس کے علاوہ یہ کالی ڈب بھی آگئی ہے یہ دانتوں سے جوان ہے چھیری ہے جوان ہو گئی ہے کھیری بچی ہے کھیری بچی ہے ٹھیک ہے بلکل کچھی کھیری کتنی ایج ہوگی اس کی چھے سات مہینے کی ہوگی اس کی ڈیمانڈ ٹوینٹی تھاؤزن ٹوینٹی تھاؤزن ٹوینٹی تھاؤزن یہ جی اس کا بھی ٹوینٹی ہزار یہ دانتوں سے دوندی ہے یہ والی ٹوینٹی تھاؤزن اس کا اس کے علاوہ ناغریاں آگئی ہیں یہ ایک بغیر سنگوں کے اور ایک سنگوں والی یہ جوڑا چھتیس ہزار دان دکھا دے اس کے کچھی کھیری ہے بلکل ٹھیک ہے اور وہ بھی کچھی کھیری ہے میں نے دیکھ لیا ہے باقی آپ جب لینے آئیں خود بھی چیک کر لیجئے گا ڈیمانڈ اس کی دونوں کی ٹھارٹی سکس جی چھتی ہزار رپیا بسم اللہ سرکاروں سلام دیکھ لیں تو یہ جانور ہیں سارے ان کے اور اس کے علاوہ کوئی جانور ہے کوئی نہیں باقی سیل ہو گئے سارا نمبر نمبر بتائیں نہ 0 310 001 009 صحیح ہوگی آپ کہہ کماتے ہیں میں عزت کماتے ہیں عزت کماتے ہیں بڑی اچھی بات ہے جی پیسہ نہیں چاہیے پیسہ جو ہے پیسہ نہیں چاہیے پھر بگری مجھے فرید دے دیں ایک میں لے جاؤں اچھی ہے میں عزت دوں گا آپ قردانی بھائی کیجئے قردانی اینکل کروں گا آپ بگری مجھے ایک دے دیں جو بھی کہیں انشاءاللہ مجھے عزت کو مانے جائے اچھا چلیں جی اللہ پاک ہے دینے والا عزت بگریوں چاہیے کریجش ہیوی قسم کی ماشاء اللہ سے یہ بگری دیکھیں بہت بڑی ہائٹ ڈائنٹ ہے اس بگری کی کان دیکھیں کور بہت بڑی ہائٹ ہے بگری بہت بڑی ہائٹ ہے سائی والی بیتل سنگھ کیسے موٹے ہیں اس کے پوشتیں کیا مانتے ہیں السلام علیکم بگری چوکا چوکا مانگ رہے ہیں چالی ازار تے بگری لاکھر پی صحابے کبن شپنے خالی ہیں پکی گرنڈی نل چار مہینے کے اسے بگری تو لگی ہے اسی بریڈر سے لگی ہو یہ چار مہینے کے کنفارم گبن ہے تے لاکھر پی مانگ رہی ہوتے ہیں کتے تاک جڑانا کوئی اراد ہے پکا جا جائے ساتر ایسی نہیں ساتر ایسی نہیں یہ اس نے کیا ہنے ہو اس نے ایک تھانے پنجاز آر ایس ایک تھانے ایک دن مال ہو ٹھیک ہو گیا یہ بھی ایک تھانوالی ہے جی یہ بھی اسی کے ساتھ کی گبن احتیار ہے چار جار مہینے دسینے دندو پوریوں ہو گیا یہ عمر تیسرا سوہ ہے اس کا پہلا سوہ اور اس کا تیسرا سوہ نمبر اینے اپنا بھولو زیرہ ترہیس چھٹالی چرانوالی اٹھائی چار سوہ ترہیسی دیکھ لیں جیسی بریڈر سے لگی ہوئی ہیں دونوں بکریاں چو گئے دانتوں سے پوائنٹس اچھی ہیں تھوڑا ہیک امزور تو بکریاں دیکھ لیں اس کا میتھان چڑھا دکھاتا ہوں آپ کو یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے بھولو 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 یہ پانچ میں مہینے کے جو آگے جو آنا سیٹ ہوں گے پانچ میں مہینے کے انڈ پر ڈیلیوری کریں گی ابھی تو چار مہینے ہوئے ہیں بکری بھول آؤٹ کلاس ہے تو چلیں یہ جانور ہیں ان میں سے اگر کوئی پسند آئے تو راپٹہ کر سکتے ہیں آپ ان سے بکری کی ٹانگ میں بھی مسئلہ ہے بڑی جی یا کھڑی ایسے ہوئی ہے یہ دیکھ لیں تو یہ یہ تھی جی بکریاں آج جانے پائے گی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے لاحفظ لائک شیئر ہیں اور سبسکرائب